بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب کیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا پرومٹ سنگھ اب یہ پرومٹ سنگھ کیا ہے جیسے انکوائر ہے انکوائر آپ لوگوں نے سنا ہے بلکہ کام بھی کیا آپ لوگوں نے تو اسی طرح ایک پرومٹ سنگھ ہے انکوائر یہ ہے کہ تھوڑا سا لینٹی ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو انسٹال کرنے میں اس کو یوز کرنے میں کافی سارے سٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں جبکہ پرومٹ سنگھ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے یوز کرنے میں دونوں کا کام یہی ہے کہ یوزر سے ہم انپوٹ لیتے ہیں تو جب بھی ہمیں ایسی پریکٹس کرنی ہوتی ہے جس میں ہم یوزر سے انپوٹ لیتے ہیں اس سے اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے اس لیے یوزر سے انپوٹ لینے کے لیے ہم پرومٹ سنگھ جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اب بالکل اسی طرح جیسے ہم انسٹال کرتے ہیں انکوائرر کو اسی طرح ہم جو ہے وہ پرومٹ سنگھ کو انسٹال کریں گے لیکن اس میں ہوتی ہمیں کم سٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہم انپ ایم انسٹال پرومٹ سنگھ یہاں پر لکھیں گے کمانڈ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے انپ ایم انسٹال پرومٹ سنگھ اس سے ہمارے پاس پرومٹ سنگھ جو ہے وہ انسٹال ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا جو پیکیج ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے پرومٹ سنگھ کا اب اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کو کروائیں گے ایمپورٹ کرنے کے لیے ہم لکھیں گے ایمپورٹ پرومٹ سنگھ ایک سینٹیکس نوٹ کر لیجئے گا کمیل کے اس میں لکھنا ہے ایمپورٹ پرومٹ سنگھ 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 بھی آگے لیجئے اب یہ یہاں پہ دیکھیں 3 ڈوٹس آ رہے ہیں اب یہ کہ آ رہے ہیں یہاں پہ جب میں ہور کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ could not find declaration اور نیچے اس کا solution بھی بتائے گا try npm i اس کے جو types ہیں یہ مجھے install کرنے تو اس کو میں یہاں سے copy کر کے command کو آپ یہاں پہ direct type بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ paste کر لیتا ہوں اور enter کروں گا تو یہ جو types ہیں اس کے run ہونا install ہونا start ہو جائے گے اور یہ ہماری error جو ہے یہ ختم ہو جائے گی تو دیکھیں types install ہو چکے ہیں اور error بھی یہاں سے ہٹ چکی ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں اچھا ایک تو ہوگا import import کے بعد ہمیں چھوٹی سی چیز کرنی ہے کونس پرومٹ ٹھیک ہے اب یہ جو پرومٹ سنگھے اس کو ہم ایک variable کے اندر store کروا رہے ہیں تاکہ use کرنے میں آسانی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں لکھوں گا prompt sync اور brackets دے دوں گا ٹھیک ہے تو اب یہ دو لائنیں جو ہیں یہ ہمیں بس یہاں پہ دینی تھی اور ہمارا کام start ہم اپنی coding کر سکتے ہیں یہاں پہ جبکہ inquirer جو تھا تھوڑا سا lengthy process ہے اور اس کے لیے اس کو کام کروانے کے لیے ہمیں block بنانا پڑتا ہے block kray بنانا پڑتا ہے ارک کے اندر blocks بنانے پڑتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گا کتنا آسانی سے کام ہوتا ہے ہمارے پاس اچھا ساتھ ہی میں ایک کام کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ وہ چیز پتا بھی چل جائے گی یہاں پہ میں ہاں پہ کام کرتا ہوں ڈی اے سی init کر کے اور اپنی configuration file بھی create کر لیتا ہے اپنی ساری files یہاں پہ ہم create کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی issue ہو تو ہمیں وہاں پہ ایڈریس کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو آگئی ٹیس کانفیگریشن چکا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو compile بھی کروں گا لیکن اس سے پہلے میں کام کرتا ہوں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں لیٹ میں یوزر سے انپوٹ لے لیتا ہوں اس کے نام کا سب سے پہلے میں کہتا ہوں لیٹ سب سے پہلے پرامٹ لکھیں گے بریکٹس بریکٹس کے اندر سٹنگ جیسے ہم انپوارر میں میسیج لکھتے تھے ویسے میں یہاں پہ میسیج لکھوں گا اور یہاں پہ میں کولن دے کے اس پیس دوں گا تاکہ جو کوڈ ہوا ہمارا جیسی وہ انٹر کرے نام یوزر جب نام انٹر کرے تھوڑا سا ان کے بیچ میں اور نام کے بیچ میں اس پیس آدھے اس کو میں ہاں پہ سیمی کولن لگا کے سیو کر لیتا ہوں اور اب میں اس کو کروں گا کمپائل کمپائل کرنے کے لیے ہم لکھیں گے ٹی اے سی کمانڈ غلط ہوگی دوبارہ لکھتے ہیں ٹی اے سی کمپائلیشن کمپلیٹ ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے نورمین ڈوٹ جیس دیکھیں یہاں پہ ہمارا پرومٹ سٹارٹ ہو گیا پرومٹ رن ہو گیا اور یہ ہم سے نام پوچھ رہا ہے یوزر سے نام پوچھ رہا ہے تو یوزر یہاں پہ let's say علی انٹر کرے گا تو نام اس کا انٹر ہو جائے گا اب نام یہ شو کیسے ہوگا نام شو کروانے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کنسول میں اگر رکھتے میں یہاں پہ اس طرح سے کرتا کنسول سے اندر یوزر انپوٹ جو بھی انپوٹ کرے وہ مجھے پرنٹ بھی کروا کے دو ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ ہم کچھ چھوٹا سا میسیج بھی ڈائپ کر سکتے ہیں اور اس کو کونکریٹینیٹ کروا لیے میں کہتا ہوں کمپائیلیشن کے بعد میں یہاں پہ کروں گا مجھے کوئی دو نمبر جو ہے وہ سم کروانے ہو ٹھیک ہے یا مجھے اور کوئی چیز کروانے ہو تو میں پراؤنگ یوزر سے انپوٹ لے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ایک کام کرتے ہیں اس کو میں یہاں پہ کمنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں سم پہ آ جاتے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں لے نمبر ون نمبر کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور پراؤنگٹ میں کار کروانے کے لیے میں یہاں پہ لکھوں گا پراؤنگٹ پس نمبر کبار ہاں پہ آگے لے نمبر 2 اس کو ٹھیک ہے میں کتنی لمبی چھوڑی داستان لکھنی پڑ رہی تھی ویریبل بناو اس کے اندر آپ بریکنٹ بناو پھر تیلی بریکنٹ بناو ٹھیک ہے چھوٹے سے کاموں کے لیے جب ہمیں پراؤنگٹ سنگھ ہمارے پاس ہے تو انکوائر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہمیں جلدی یہاں پہ کام پر فارم کر سکتے ہیں ڈینڈ نمبر اس کے بعد میں ان دونوں کو کرواؤں گا سم پھر ہم کمپائل کرتے ہیں دیکھیں انٹر فس نمبر فس نمبر میں ٹین کرتا ہوں یہاں پہ اور سیکنڈ نمبر میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ففٹین تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا the sum of two numbers is کہ یہاں پہ میں یور بھی لکھ سکتا تھا the sum of two numbers is 1015 1015 ہے اب یہ کیا چکر ہے یہ یہ چکر ہے دیکھیں ایک نمبر میں نے ٹین انٹر کیا تھا دوسرا ففٹین انٹر کیا تھا تو یہ اس نے کیا کیا دونوں کو ملا کے بتا دیا اب یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب بھی ہم سٹرنگ میں پلس دیتے ہیں بیچ میں تو وہ کیا ہوتا ہے کونکیٹی نیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ چیز یاد رکھیں پرومٹ میں ہمیشہ جو بھی ویلیو آپ انٹر کرتے ہیں جیسے میں نے دس انٹر کیا یا چاہے اے بی سی انٹر کرو تو وہ ہمیشہ اسٹرنگ کے فار میں ملتا ہے ہمیں تو یہ جو دس مل رہا ہے یہ ہمیں اسٹرنگ مل رہا ہے جہاں پہ تو یہ نمبر نہیں آرہا اس لئے ایڈ ہی نہیں ہوا تو یوں سمجھیں یہ نم بون کی جگہ یہ اس طرح سے آرہا ہے یہاں پہ ٹین آرہا ہے اسٹرنگ میں یہاں پہ آرہا ہے ایک پہ ٹین اسٹرنگ میں ٹیک ہے تو اس کو بھی اگر میں رن کرواؤں تو بھی ہمارے پاس دیکھئے گا یہی چکر آئے گا میں یہاں پہ گھڑتا ہوں کوئی بھی نمبر انٹر کرنے کا ہے نمبر تو میں نے ویسی دے دی تو دیکھیں یہ 10-15 بھی اسی طرح سے کونگٹینیٹ آگے آگیا اب ہمیں نمبر میں کیسے کنورٹ کروائیں تو جب بھی ہمیں پرومٹ میں کوئی نمبر چاہیے ہوتا ہے تو یہ چیز یاد کر لیں ہم اس کے آگے پرومٹ کے آگے لکھ لیتے ہیں پارس انٹ اور اس کو بریکیٹ میں رکھ لیتے ہیں اس طرح سے میں یہاں پہ آکے اس کو اگر کٹ کر دوں یہاں پہ میں ہی لکھوں گا سب سے پہلے پارس بیجر اور بریکیٹ دوں گا بریکیٹ کے اندر میں پرومٹ لکھوں گا تو اب ہمیں جو بھی اس کے اندر ہم لکھیں گے وہ نمبر کی صورت میں ہمیں مل جائے گا تو میں یہاں پہ واپس آکے نمبر اور نمبر کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کام کرتا ہوں تھوڑا سا اسپیس دے دیتا ہوں تاکہ جب ہم نیچے انٹر کریں یہاں پہ تو اس کے اور نمبر کے بیچ میں اسپیس آیا تھوڑا سا تھوڑا سا خوبصورت لے ٹھیک ہے تو اب ہم چلاتے ہیں اس کو کمپائل کر کے اب دیکھیں انٹر فرس نمبر میں نے یہاں پہ فائیو کیا دوسرا میں نے ٹین کیا اب اگین یہ آ رہا ہے اب کیا مسئلہ ہو گیا بھائی کیوں آ رہا ہے یہ کہیں پہ گلتی کر دی ہے ہم نے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیا گلتی کیا دیکھیں یہاں پہ آیا یہاں پہ پار سنٹ بھی آ گیا تو اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے چلیں چیک کر لیتے ہیں کوئی بات ہی ہے تو اس کو اگر میں یہاں پہ کنسول کے اندر اس کا ٹائپ چیز کرنے ٹائپ آف ٹائپ آف نمبر ٹائپ تو پتہ چلے کہ کیا آ رہا ہے اس کے اندر ٹائپ پتہ کرنے کے لیے میں اگین یہاں پہ اس کو کمپائل کر کے میں کہتا ہوں نوڈ جہاں پہ میں فائب کرتا ہوں اور انٹین کرتا ہوں تو یہ ٹائپ تو مجھے نمبر ہی بتا رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایڈ گیو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں بھئی اس کا بھی ساتھ ساتھ ام ٹائپ نم ٹو کا بھی ٹائپ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں ہاں پہ بڑھتا ہوں سیل کرنے کے بعد سیل کمپائل پہلا نمبر فائیو کر دیا دوسرا ٹین کر دیا ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر کا بھی ہاں پہ نمبر ہی آ رہا ہے ٹائپ جب دونوں نمبر آ رہے ہیں تو ایڈ کیوں نہیں ہو رہا چلے ایک کام کرتے ہیں اس اسٹرنگ کو فیلال میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس اسٹرنگ کو ہٹا کے پھر کرتے ہیں سیف کیا میں نے یہاں پہ کرتا ہوں ڈی ایس سی یہاں پہ کرتا ہوں ڈی ایس سی یہاں پہ میں کرتا ہوں ٹین کرو آ رہا ہوں ان نمبر کے ساتھ تو کونکیٹی نیشن میں ایک چیز ہوتی ہے میں آپہ پہ نیچے لکھ بھی لیتا ہوں کونکیٹی نیشن مجھے سی نمبر کونکیٹی نیٹیڈ جب بھی سٹرنگ کو نمبر ساتھ میں کونکیٹی نیٹ کرواتے ہیں تو جو نمبر ہوتے ہیں وہ اسٹرنگ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں مکو ہوں کونکیٹی نیٹیڈ اس کونکیٹی نیٹیڈ کونکیٹی جاوہ اسکرپ کی خاصیت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے نمبر کنورٹ ہو جاتے ہیں اسٹرنگ میں تو اگر میں اسٹرنگ ہٹا رہا ہوں تو پھر دیکھیں اسٹرنگ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے اب کونکیٹی نیشن نہیں ہوگی اور یہ کونکیٹ پر کیا ہوتی اسٹرنگ میں کنورٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اب اگر میں سیف کر کے اس کو دوبارہ سے اچھا کمپائل کو میں وانچ پورٹ میں لگا دیتا ہوں تاکہ بار بار مجھے کمپائل کرنا نہ پڑے اور میں یہاں پہ آکے اور پاور شیل کھول دیتا ہوں اس کو رن کروانے کے لیے اگر میں یہ ہٹا تو پہلے تو وہ مسئلہ آ گیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس کونٹی نیشن کا تو آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی کونٹی نیشن تو اسے ہی ہو رہا تھا میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں ہنڈرڈ اینڈ ٹو آگے یعنی یہاں پہ ٹین آیا اور ٹو آیا اب یہ کیوں آیا اب میں نے پار سنٹیجر ہٹا دیا تو یہ اب سٹرنگ بن گیا ہمارے ان کے اندر جو بھی انپٹ دے رہے ہیں وہ سٹرنگ کی صورت میں آ رہا ہے جس کے پار سنٹ ہم اسی رکھتے ہیں ان کو نمبر میں کنورٹ کرنے کے لیے تو آئی ہوپ کہ اب آپ لوگوں کو یہ کونسیٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ہم پرومٹ کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرا ایمیل ایڈر سے میں ہاں پہ لکھ دیتا ہوں جس پہ آپ ایمیل کر سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس مسئلے کو حل کر دیں گے اور کہ ہرا پر heute علیہ و��判ری ہے شکر -, ً ۔ َّب شکریت